ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے یہ جو قائدہ آپ کے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب قبر کے اوبر آزان دیتے ہیں تو اس کی نماز کب ہوتی ہے یعنی جس نے بھی جاہل نے یہ آپ سے اعتراض کیا ہے کہ یہ آزان جو ہوگی اس کی نماز کب ہوگی تو آپ اس سے سب سے پہلے یہ سوال ایک عرض کریں کہ ہر آزان کے بعد نماز کا ہونا ضروری کہاں لکھا ہے یعنی کہ اس حدیثے بعد ثابت ہے کہ جہاں بھی آزان ہوگی وہاں آزان کے فوراں بعد نماز ہونی ہی ہے اور یہ جو آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے پر آزان ہوتی ہے پھر نماز جنازہ میں یہ نماز ہو جاتی ہے تو ان دونوں کا اپس میں کوئی تعلق دیکھیں نہیں ہے پیدائش کے وقت کان میں آزان کا کہنا یہ مستحب ہے کوئی اگر نہیں کہے گا تو گناہگار نہیں ہوگا اور اسی طرح قبر پہ آزان دینے کا بھی جو حکم ہے وہ سنت مستحبہ سے ہے یعنی اگر کوئی آزان نہیں کہے گا تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ اعتراض کرنا کہ جہاں اس کی آزان ہوئی قبر پہ تو اس کی نماز کب ہوگی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ تو پہلے ہو چکی اب یہ آزان دینے کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر آزان کے بعد نماز ہو ایسا ضروری نہیں ہر آزان کے بعد نماز نہیں ہوتی اب اسی حدیث پاک کے اندر بہت ساری جنگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے جب غمگین دیکھا تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ تمہارے کان میں آزان دے یعنی جب غم پیش آئے تو اس صورت میں کان میں آزان دینے کا حکم کہا گیا تو اب حضرت علی کے کان میں آزان دینے کے بعد وہ نماز کب ہوئی اسی طریقے سے آگ توفان بہت ساری جنگہوں پر جو اینا بذرگوں نے تذکرے کی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ وہاں پر آزان دی جائے یعنی جیسے آگ کو دیکھے تو اس میں بھی آزان کے کلمیں ہیں تو وہاں پر کونسی نماز پھر آئے گی کہ وہاں نماز کہاں ہے آزان کے بعد تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آزان کے بعد نماز ہو دوسرا یہ کہ آزان قبر پر دینے کا جو سب سے بڑا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے دینے میں یعنی اس کام میں کہ جو کام کلمے کے اوپر مستمیل ہے یعنی اس میں آزان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے اور بھلے اس کو کرنے میں کیا نقصان اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہر کلمے کے اوپر نیکی آئیں اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے مردے کا دل بھیلتا ہے اسی طرح غمگین کے لیے بھی آزان جو نفع بخش ہے تو وہاں مردہ غمگین ہوتا ہے سوال جواب قبر کے اندر یاد دلانے میں آزان کے اندر وہ سارے سوال جواب کلمے کے موجود ہیں تو اس کو یاد دلانے میں بھی نفع بخش ہوتی ہے اور سب سے بڑا تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں کو نقصان نہیں ہے اور کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کو نہ فائدہ ہو نہ نقصان اس میں تو کرنے میں فائدہ ہے کہ آزان تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے باقی اس کے آپ مکمل تفسیر ہندی زبان میں اگر پڑھنا چاہیں تو ہر بدت گناہ نہیں انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں